موسیقی آپ کے علم میں آ جانا چاہیے کہ قادیانی فرقہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے ماد اللہ الگ الگ صورتوں میں سمجھے الگ الگ باتیں کہہ کہہ کر کے اس کی نبوت کا اقرار کروائے جا رہا ہے آپ کے پونہ میں بھی قادیانی فرقے کے لوگوں نے تین چار چھ سٹال لگا ہے اور پھرہ ہندوستان میں یہ بات مشہور ہو گئی جہاں تو یہ قریب آپ کے یہاں ہڑپ سر کے اندر میں ان کا ایک سٹال لگا ہوا ہے جس میں کتابیں وہ دی جا رہی ہے مختلف جو ان کی کتابیں ان کی عقیدے کی دی جا رہی ہے سمجھے اس چکر میں نہ پسنا دوستو پھر بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے جو دشمن ہیں نا یہ انگریزوں کے زمانوں سے ان کی چالے چلی ہے کہ کسی طرح سے نبی کے نام پر علیہ السلام کوئی اختلاف پیدا کیا جائے اور کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں میں درارے پیدا ہو جائے ان میں انتشار پیدا ہو جائے تو وہ ان کو قادیانی کی صورت میں غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ایک شخص ملا جس نے مسیح معود کا کبھی دعویٰ کیا کبھی جو ہے اپنے آپ کو کہا کہ وہ مہدی ہے اور کبھی کہا کہ ماد اللہ وہ نبی ہے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا سمجھے میں تو کہتا ہوں کہ کیسے کیسوں نے کیا لیکن شیطان کی چالے ایسی ہے کہ جس نے کسی نے کچھ بھی کیا آپ کے ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی لغو اور کتنی باطل بات ہے لیکن اس کے باوجود کے ماننے والے نکل آتے ہیں اگر کسی نے نہ دیکھا تو نیٹ پر مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ صورت دیکھ لے سے تصویر دیکھ لے آ تو آپ کہیں گے ہمارے محجیدوں کے موزن اس سے زیادہ اچھے ہوگے لیکن ہے ماننے والے آپ کو حیرت ہوگی میں بتا رہا ہوں چونکہ یہ فتنہ کونہ میں بھی پہنچا تو نجوانوں آپ نے بھی اپنے آپ کو مستعید رکھنا ان کے چکر میں چنگل میں نہ فسنا اس لئے کہ آپ کو شیطان پھسانے کے لیے کیسے کیسے حرب استعمال کرتا ہے آپ کو انداغہ بھی نہیں لگے گا آپ نہیں جانتے کہ ہر فقے والا کسی قرآن کی دعا ہی دیتا ہے کسی کے بعد دوسرا قرآن ہے نہیں قادیانی بھی اس قرآن کو لے کر چلتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی اسی قرآن کو لے کر چلتے ہیں رخزیوں کے پاس بھی یہی قرآن ہے شیعوں کے پاس بھی یہی قرآن ہے ہر کوئی اسی قرآن سے اپنے دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے سمجھیں یدل بھی کثیر و مجہدی بھی کثیر یاد رکھنا یہ قرآن کا ادشاد ہے تو یہ قادیانیت پھیل پھیل کر میں نے تو اپنے زمانے میں بچپن میں ایک شخص کو دیکھا تھا جو قادیانی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا جو منوشہ مسجد کے باہر رہتا تھا میں نے اس کو دیکھا ملاقات بھی میں نے کیے لیکن آج ان کے پاؤں اتنے پسر گئے پھیل گئے کہ آپ کے آن کر کے مختلف علاقوں میں چار کے بارے میں اور چھے کے بارے میں میں نے سنا کہ قادیانی انہیں اپنے استال لگائے تو خدا کے واسطے ان کے چنگل میں نفس یہ گا دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے پڑھیں گے پڑھیں گے تو معلوم پڑھے گا آپ نے ابھی اسلام کو اتنا پڑھا نہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھ کر کے پڑھیں گے پھر اسلام کے بارے میں آپ صحیح فیصلہ اور رائے قائم دے اس قدیر گن میں نہ رہنا سمجھے میرے کو سب سمجھتا آپ نے کہا اتنی اکل آئیلی نہیں ہے کہ یہ سب باتیں نہ کرو دوستو اب یہ آپ کو علم نہیں کہ شیطان کہاں بہکا دیتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی دوسروں کی صحبتوں سے روکا کہ ہماری امت کی تعلیم کے لئے امت کی تعلیم سمجھے امت کی تعلیم کے لئے تو یاد رکھنا ہر کوئی اسی قرآن کو پیش کرتا اس لیے ہمارے علماء اور مشاہد کہتے ہیں کہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن ہر کسی سے پڑھا نہیں جاتا یہ دیکھو قرآن پڑھانے والا کون سمجھے قرآن میرے شیط کہتے ہیں حضور شیخ علیہ السلام یہ نہ دیکھو کہ قرآن پڑھ رہے ہو یہ دیکھو کس سے پڑھ رہے ہو اس لیے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے لیکن تم جس سے پڑھو گے نیسے ہو جاؤ اگر قرآن ایک رابضی سے پڑھو گے تو رابضی ہو جاؤ گے ایک قرآن قادیانی سے پڑھو گے تو قادیانی ہو جاؤ گے قرآن شیعہ سے پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے قرآن ایک غستاقِ رسول سے پڑھو گے غستاقِ رسول ہو جاؤ گے اور ایک قرآن کسی عدب کرنے والوں سے پڑھو گے تم عدب کرنے والے ہو جاؤں گے یاد رکھنا جائے سو سے پڑھو گے ویسے ہو جائیں گے صوفیہ کی تعلیمات ہمارا مقصد اہلِ صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے دو سو سے زیادہ اولیاء اکرام کے اقوالِ ذرین اولیاء کے واقعات کرامات اور ان کے عقیدے سو سے زیادہ اولیاء کے سوانِ حیات بائیوگرافی منقبت عرفانی اور کلندری کلام اور صوفی رزم پہ اٹھنے والے اعتراض کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی پر مبنی ویڈیوز اور پوسٹر بنانا ہے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفیہ کی تعلیمات کو سبسکرائب کریں پوسٹر کے لیے فیس بک پر ہمارے پیج صوفیہ کی تعلیمات پیج کو لائک کریں ڈیلی میسیجز کے لیے واتس اپ پر ہمیں جوائن کریں